بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیا کا ویزا فری جی سولہ سو ریال سیلری پلس میں اوبر ٹائم دو سو دین سو آجائے چار سو پان سو جتنا آجائے پلس کھانے کے بھی پیسے ہیں جی یہ ہے وہ ہے ایک کام کیا ہے سپائیس اتھرائی کا مزینہ شریف میں یعنی کہ خانوین حرمین کے لیے بندے چاہیے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر یا کہیں اور ایسی کچھ پوسٹ وغیرہ پڑھی ہوں گی میں اپنے میرے تھم نیل پر بھی پڑھ لیا سولہ سو ریال سیلری اور ویزا فری ہے مزینہ شریف میں سپائیس اتھرائی کا کام ہے اس کے مطلق اس ویڈیو میں وزاحت پیش کروں گا آپ کو میں جو ویزو کے ریٹ ہے ان کے مطلق پہلے بتا دوں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں پھر آپ کو یہ تمام ڈٹیل ساتھ میں سناب دیتا ہوں اس وقت جو ویزو کے ریٹ چل رہے ہیں تیکھیں اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے یعنی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اور ایک چیز اور ہوتی ہے آپ کسی ایسے دوست جیسا کہ لاسٹ ٹائم میں ہم جدہ میں تھے بنی مالک میں اور ہمیں ایک ویزا مل گیا اس کا عامل منزلی کا اور ایک سودن تھی بقائدہ اس کے نام کے اوپر ہی ہمارے پاس پہلے تھا ایک بھائی اور یہ بھی اسی نے ہمیں ویزا دیا ہم نے اسی سے لیا چھ ہزار ریال میں عامل منزلی کا ویزا چھ ہزار ریال میں دیا تین ہزار ریال ہم نے پے کیے جب بندہ ہمارا سعودیہ میں پہنچ گیا اس ٹیم جب اس نے ہمیں اکامہ اس کا بنا کر دے دیا تین ہزار ریال ہم نے اس ٹیم اس کو دیئے چھ ہزار ریال میں ٹوٹل اور پاکستان میں جو خرچہ مرچہ ہوا تھا وہ گھتک تھا ابھی ہوتا کیا ہے ابھی جو سائے خاص عامل منزلی کے ویزوں کے ریٹ ہیں وہ ابھی بھی چھ سات آٹھ ہزار ویسے نونو ہزار بھی ماند رہے ہیں ابھی یہ بات کیوں کر رہا تھا دیکھیں اگر آپ کا چگار کہیں لگتے ہیں آپ کا کچھ آنے والا ہے آپ کا کوئی ایسا بھائی دوست احباب ہے تو پھر آپ کو چار پانچ ہزار کے اراؤنڈ میں تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار کے اراؤنڈ میں بھی لے کر دے سکتا ہے اگر ہم فرطی مسلسے کی بات کریں فرطی مسلسہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک کفیل کے اندر چار عمال ہوتے ہیں مہنے تو ان کے بڑے ہوتے ہیں عامل منظری سائے خاص حارس وغیرہ ان کا مہنہ بڑا ہوتا ہے عامل دہانات سائکمومن سائکشہنہ ایسے اور عامل بننا وغیرہ بڑے مہنے ہوتے ہیں لیکن ان کے جو اقامے ہیں وہ سستے میں لگتے ہیں جیسا کہ سستے میں سائے خاص عامل منظری وغیرہ والا اقامہ لگتا ہے یہ جو فرطی مسلسے والے بھی زینہ وہ بھائی نو ہزار ریال سے لے کر تیرہ ہزار ریال تک کے ریٹ ہیں ان کے یہ بھی آپ کو واضح کر دوں میں ویسے کمپنیز وغیرہ میں جو مسلسہ وغیرہ میں بھائی جا رہے ہیں وہ ایک الگ سے معاملہ ہے کمپنی ویزا دے رہی ہے باکستان میں آپ کو ایجنٹ سے مانگ رہا ہے ساڑھے تین لاک کا آپ نے ٹکٹ وغیرہ اپنی کروانی یہ جائیں وہاں پر کمپنی میں آپ کو یہ سیلری مل جائے گی ہوتا کچھ اور یہاں کچھ اور بتاتے ہیں وہاں پر کچھ اور ہوتا ہے کام کسی اور شہر میں شہر سے دور کام کو اور یہ کام نہیں ہے بھی ہمارے پاس آئے گا تو تم کو دے دیں گے سیلری کچھ اور رہنے سہنے کا نظام بہت خراب بھائی ایسا ہے بہت سے واقعات ہوتے ہیں بہرحال ویزا فری سولہ سو ریال سیلری پلس میں اوور ٹائنگ یہ چیز ہرد زیادہ نہیں لگتی ہے ویسے سن لیں میں آپ سسوسوں نے پھر اٹھی بات کرتے ہیں مرچ سر کے آن چھالے سے مزر ہے سبس ستہا ہے سبس سٹے آئے گئے جس سکتے ہیں میرے پاس بھی نہیں ہے آپ کو کی نہ بھی چاہیے وہ سب بھی جائیں گے اس میں بہت ہے کہ میرے پاس ایک ویز جب بلکل فری ہے اپنی کی خدا رمائی زیادہ باقی ٹائنگ بھی کپنی کی ہے بھی کمپنی کے اس کے لئے سو نو سو ریال تنکھا دیکھیں جی ویزا فری ہے سولہ سو ریال سیلوری ہے خواہش فری ہے کھانا فری ہے اور آٹھ جانے ڈیوٹی ہے اور بیس ہزار ریال صرف مانگ رہا ہے وہ پہلے ویزا ٹکٹ بقیرہ آگے سن لیں جی میں ابھی نائس بندے کا بھی آپ کو محسس سناتا ہوں ابھی اس نے بولا جی کہ ای نمبر کے اوپر جو خرچہ ہوگا وہ آپ کا ہوگا یہ میری ویڈیو پرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے یقین کیجئے میرے پاس ورسپ نمبر آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں آپ کو میں ویزا کے مطلق یا ویزا بنے لینا ہے یا کوئی بھی اور معاملہ مسئلہ ہو اس کے مطلقہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے پاس ورسپ کے اوپر بے شمار کیس ایسے آتے ہیں یقین کیا کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے مسئلے کے اوپر ویڈیو مت بنائیے گا اس لئے رک جاتے ہیں حالانکہ ان کے بھی میں نے میسج آپ کو سنائے ہیں کچھ پرسنل ڈیٹ آئین کا شیئر نہیں کیا ہے اچھا بات کرنے کے مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جی وہ بہو رہے ہیں ای نمبر کی جو درخواست ہوتی ہے اس کے اوپر بھی سرچہ آپ کا ہوگا انٹرسٹنگ کیز ہے نا ابھی ایجنٹ میں جو ان کو میسج کی ہے وہ سن لیں بھائی جان میڈیکل کا بارہ ہزار پانسو روپے ہوگا ٹھیک ہے لہا اپنی نمبر کا ستہائی ہزار پانسو روپے ہوگا اس کے بعد پرپریکٹ رہ جائے گا پرپریکٹ کی پیسے ہوں گے جب ہزار لگتے آئے گا جی میڈیکل کا بارہ ہزار پانسو روپے ہوگا کمال نہیں ہے میڈیکل ستارہ سے اٹھارہ ہزار میں ہو رہا ہے اس وقت میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں ایک دو دن میں مکمل تفصیل کے ساتھ پاکستان میں میڈیکل کے متعلق کیونکہ بھائی ابھی کروا کے مجھے مکمل تفصیل بتائی ہے اور یہ جھوٹ ہے نمبر دوستائیس ہزار پانسو ای نمبر کے اوپر ایک روپے کا خرچہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی ای نمبر تو آپ کا جب سعودیہ سے آپ ویڈیو لیتے ہیں وقالہ بنا کر وہ بیجھ لیتے ہیں آپ کے نام سے یا پاکستان میں بھی اگر کسی کے پاس پڑا ہو تو وہ آپ کے نام سے وقالہ بنا لیتے ہیں جب آپ نے بائے کرنا اور لینا ہو ویڈا تو بھائی اس کے بعد ای نمبر شو ہو جاتا ہے ایک روپے نہیں لگتا ہے ای نمبر کے اوپر اور ای نمبر شو ہونے کے بعد آپ نے میڈیکل کروایا ہے پہلے ٹھیک ہے اگر نہیں تو آپ بھی کروا کروا کر ان کو دے میڈیکل اور وہ آپ کا ویڈا سٹیمپ ہونے بھی دیں گا آپ فنگر کروائیں اترین دیر میں بس ویڈا ہاں ویڈا جب سٹیمپ ہونے جائے گا اس ٹیمپ آپ سے وہ ایجنسی والا پیسے لے گا ابھی ویڈا سٹیمپنگ کے مطلق بھائی کیا معاملہ چل رہے ہیں یہ جو ویڈا سٹیمپ کرواتے ہیں وہ خوبی جانتے ہیں 20 ہزار ہے 25 ہے 30 ہے 50 ہے جو اتنے بھی ہے ویڈا سٹیمپ ہو کے آجتا ہے بس ویڈا آپ کے ہاتھ میں ہے ایجنٹ آپ کو بول دیتا ہے یہ لیں ویڈا اور اپنی ٹکٹ لے لیں اور سفر کریں یہ ٹھیک بات ختم ہوئی آپ ٹکٹ جدر سے آپ کو سستی ملتی ہے آپ بائے کریں اور جائیں نوے دن کے بقائزہ ٹائم ہوتا ہے اور یہ بھائی صاحب ہو رہے ہیں 27500 ای نمبر کے 12500 میڈیکل کے 20 ہزار پہلے ہیں اس کے بعد یہ مانگیں گے جس سیکیورٹی کے طور پر اب بھی 67-80 ہزار جمع کروا دیں اس کے بعد ٹکٹ کے مطالق ٹکٹ سے آپ کے 50-60 ہزار 70 ہزار آپ سے ٹکٹ کے لے لیں گے یہ مکمل ملا کر 2.5 لاکھ روپے آپ سے لے کر بعد میں اپنے بوریے مستر بانگ دیں گے اور گیب ہو جائیں گے آپ نے ان سے رابطہ کیا آپ نے ان سے رابطہ کیا جی میں نے ایک ایڈ دیکھی اسے ایڈ سے رابطہ کر لیا اور ان سے بھائی بات چیت ہوتی رہی یہ انہوں نے مجھے اپنے شرافتی کار کے پکچر بھی بیجی ہوئی یہ دیکھ لیں فیک ہے فیک بنے ہوئے ہیں اور آپ ان کے رابطہ نمبر کے اوپر جائیں یہ آپ کو نہیں ملیں گے اور یہ موبائل نمبر بات نہیں یہ موبائل نمبر پہ نہیں ملتے ہیں اگر یہ آپ کے نمبر بلوک کر دیتے ہیں لوکیشن ان کی بھائی چینج ہوتی رہتی ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے یہ فراٹ ہے ویزا ایسا کوئی بھی آپ بائی مت کیجئے گا آن لین خاص کا کہیں آپ نے ایڈ دیکھا تو اس کے اوپر کلک کر کے اور لگ پڑے ہیں یہ دھوکہ ہے آپ اپنے دوست کو بولیں بھائی کو بولیں آپ کے شہر میں آپ کے نزدیک ترین آپ کے کوئی قابل اعتماد بندہ ہے ایجنسی والا تو اس سے بات کر لیں اچھا میرے پاس ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں میرے پاس بے شمار بندے جیسا کہ میں نے ورسپ نمبر شیئر کیا تو مجھے پتا ہے بہت سے بندے بولیں کہ بھائی کو ویزا ہے تو آپ پتا دیں یار میرے پاس بے شمار بندے آتے ہیں بھائی کو ویزا ہے تو آپ یار میرے اجکین کیجئے آج یہ ایک ٹیول ایجنسی والے نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور مجھے بول رہا تھا کہ وہ یہی کام کرتے ہیں اور ویزوں کے مطلق ہی کام کرتے ہیں تو مجھے بول رہا تھا کہ ویزوں کے مطلق معاملات ہوں تو آپ ہم سے مل لیں یا ہم سے رابطہ کرنے آپ کوئی مسئلہ نہیں آپ کا مارجن ہم آپ کو دیں گے ہمارے ویزے آپ سیل کروائیں کوئی مسئلہ نہیں ہم کام ایک نمبر کرتے ہیں یہ ہے وہ لیکن میں نے ان کو بولا سوری یار میں ویزوں کا کام نہیں کرتا اب ہی تک آنے والے وقت میں کوئی مجھے کاملے اعتماد بندہ مل جائے گا وہ الگ سے معاملہ ہے دیکھیں کیوں بھائی اگر کسی ایک بندے کے ساتھ بھی کوئی کسی قسم کی مسٹیک ہوگی نا تو وہ سارا کلیم بلیم جو بھی ہے نا وہ ہمارے اوپری آئے گا بھائی تو انہیں ویزا لے کر دیا تھا یہ مسئلہ بن گیا تو ایسے بندوں سے بھائی مختات رکھیں ویزا لیں اپنے کسی دوست بھائی احباب جو وہاں پر بیٹھا ہوئے ہیں اس سے یا کاملے اعتماد کوئی ایجنسی کوئی ایجنٹ آپ کے علاقے میں ہے تو اس سے بھائی کریں چاہے پچاس ہزار ایک لاکھ ہمیں مینگا مل جائے بھائی وہ اچھا ہے بھائی ان کے بکول